اور ابھی تک ان کو کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے خبر دلی سے دلی میں موجود ہیں جی ڈیو کے راشتری عدیقش رسی پی سنگھ جس کا ذکر نتیش کمار کر رہے تھے نتیش کمار نے کہا کہ سب کچھ رسی پی سنگھ پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ بی جے پی کے علاق ایڈر سے بات کریں گے اور وہاں پر ساری سہمتی جو ہے وہ سامنے آئی بلکل وہ سب سب اڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ چار منتری پت کی مانگ کو لے کر اڑی ہوئی ہے جی ڈیو یہ ستروں کے حوالے سے خبر ہے اور اپنی مانگ رکھنے کے لیے دلی پوچے ہیں آر سی پی سنگھ اور جی ڈیو کے دو منتری پت ہونے کا آشواشن ملا ہے لیکن دو اور بڑھانے کی وہ بات کر رہے ہیں جس کے چلتے ہیں وہ دیش کی رازنہ دلی میں پی جے پی آلہ کبان کے ساتھ لگاتار وہ بیٹھک کر رہے ہیں اور اسی کی بات ابھی نیتیش کمار کہہ رہے تھے جو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا فارمولا ہے وہ ادیقشتہ کریں گے اصل میں جو جی ڈیو اپنا فارمولا سکیندو سرکار کے سامنے رکھ رہی ہے وہ بول رہی ہے کہ آپ پہلے ویدان سبا کے نمبر دیکھئے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے سانسد موجود ہیں جو بی جے پی کا سمرتن کر رہے ہیں اینڈیا کے گھٹک دل کے طور پر تو یہ فارمولا جی ڈیو کی عورت ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ نیتیش کمار جو کی ویدان سبا میں بی جے پی سے کم سیٹے رکھتے ہیں بابجود اس کے بی جے پی نے بڑا دل دکھاتے ہوئے نیتیش کمار کو مکھے منتری پد پر رہنے دیا ایسے میں کیا اس سمی کرن کے ساتھ بی جے پی میل کھائے گی یا بی جے پی کسی اور طریقے سے کنونس کرتی ہے جی ڈیو کو تو یہ بڑا سوال ہے چار نہیں دو منتری پد تیار ہے اس کے لیے بی جے پی بلکل انوراگ اور لگاتار موڈی وستار کو لے کر تمام طرح کی چرچہ چل رہی ہیں کون کون اس میں شامل نہیں ہوگا زی ہندوستان کے پاس وہ لسٹ ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موڈی کیابنٹ میں کنکن کو جگہ مل سکتی ہے شویتہ ذرا بتائیے کنکن ناموں پر مہر لگ سکتی ہے بلکل سر فراز ہے جو سمبھاوش چہرے ہیں زی ہندوستان ان چہروں کو دکھائے گا کیابنٹ میں جوتی رادیت سندھیا کی انٹری جو ہے وہ ممکن ہے اور دلی بھی کے لیے روانہ ہوئے ہیں جوتی رادیت سندھیا ایم پی میں بی جے پی سرکار بنوائی اور اپ چناؤں میں بھی جیت دلوائی وہیں ہیمنت ویسوہ سرما کے لیے اسم کا سی ایم پد چھوڑا اور کیابنٹ میں سرونان سونوال جو کہ دلی پہنچ چکے ہیں انہیں بھی جگہ جو ہے وہ مل سکتی ہے وہیں کیابنٹ میں کیلاش ویجا ویرگی ہے پشم منگال کی بات کرے تو یہ وہ چہرہ جنہوں نے پشم منگال میں جو جیت ملی ہے بی جے پی کو جو دو سیٹوں سے بی جے پی جو ہے وہ ستر سے آگے گئی ہے وہ صرف کیلاش ویجا ویرگی ہے کی بجے سے وہیں سوتانتر دیو کی بات کرے تو دو ہزار انیس کے لکھ سبا چناؤں میں ایم پی میں انتیس میں سے اٹھائیس سیٹ جو ہے وہ دلوائی تھی تو سوتانتر دیو بھی وہ چہرہ ہو سکتے ہیں اور کیابنٹ میں ورن گاندی ورن گاندی کیوں امپورٹنٹ آخمت تیوروں کے لیے مشہور ہیں اور آنے والے دنوں میں ورن گاندی جو ہے وہ بہت بڑا گیم کر سکتے ہیں وہیں کیابنٹ میں بھوپیندر یادو اور بیہار چناؤں میں بھوپیندر یادو نے کس طریقے سے اہم بھومکہ نبائی تھی وہ سب نے دیکھا بیہار چناؤں میں جس طریقے سے بیجے پی نے پردرشن کیا بیجے پی اور جی ڈیو کا گڑبندن ساتھا اور بھوپیندر یادو کی کیا بھومکہ تھی اسے بھولایا نہیں جا سکتا وہیں دینیش تریویدی جو کی ٹی ایم سی چھوڑ کر بیجے پی میں آیا ہے ریل منتری ہونے کا انواء بھی ہے اور بہت کا داون نیتا بھی ہے تو انہیں بھی اس منتری منڈل میں جو ہے وہ جگہ مل سکتی ہے پشوپتی پارس جن کے نام پر آپ جو ہے چراغ پاسوان سوال کھڑے کر رہے کہ لجے پی کے کوٹے سے پشوپتی پارس کو انٹری نہیں دی جا سکتی منتری منڈل میں میں کوٹ جاؤں گا وہیں انوپریہ پچیل اب جیسے سوشل انجنئرین کی بات کر رہے ہیں یوپی چناؤ ہے اسے دیکھتے ہوئے بھی کچھ چہرے جو ہیں وہ کافی مہتپور ہو جاتے ہیں ناراین رانے مہاراش میں بیجے پی کو مضبوط کرنے میں کس طریقے سے جھٹے ہوئے تھے کس طریقے سے انہوں نے سنگٹھن کے لیے بھی کام کیا کس طریقے سے بیجے پی مہاراش میں مضبوط ہو اس کی بھی کوشش لگتار کی اس لیے ناراین رانے بھی ہو چہرہ پریتم مونڈے دیونگت گوپینات مونڈے کی بیٹی ہے اور یوپی چہرہ ہے اور دیکھیں بیجے پی جو ہے وہ پورا فوکس کر رہی ہے اس بار جو کیابنیٹ وستار ہوگا وہ نہ صرف 2022 کو دیکھ کر وہ 2024 کو دیکھ کر بھی تمام دلوں کو سیوگی دلوں کو اور تمام راجیوں کو ساتھنے کی کوشش کی جاری ہے سر فراج اور انراغ over to you بلکل آپ نے ان تمام ناموں کو چہروں کو بہت وستار سے اور اچھے طریقے سے سمجھائے کہ کس چہرے کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنا رول ادا کیا ہے ہتنے ہمارے سیوگی جھڑ گئے ہیں ہتنے لیکن پیج جو فس رہا ہے وہ پیج فس رہا ہے جیڈیو کو لے کر کیونکہ جیڈیو ڈی اے کا گھٹک دل ہے ہمیشہ بی جی پی کے ساتھ رہا ہے لیکن اگر منطری منڈل وستار میں جیڈیو کے ساتھ پٹری مل نہیں کھائے گی تو کام کیسے چلے گا کیا فارمولا ہوگا بیچ کا دو منطری پت پر جیڈیو مان جائے گی کیا دیکھیں انوراگ فیصلہ نیتیس کمار کو لینا ہے جب 2019 میں بھی یہ یہی سیم سرٹ نیتیس کمار کی طرف سے رکھی گئی تھی بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے ناتے آپ کے سترہ ایم پی ہے تو آپ کے پانچ منطری اگر بیار سے ہے تو پھر ہمارے پاس بھی سولہ ایم پی ہے تو ہمیں چار ملنے چاہیے یہ فارمولا نیتیس کمار کا ہے لیکن کہی نہ کہی پچھلے بار 2019 میں بھی ایک منطری پت دیا گیا تھا نیتیس کمار کو تب انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ نہیں ہم بیار میں آپ کے ساتھ سرکار میں ہے لیکن ہم کینڈریہ کیبینیٹ میں سامل نہیں ہوں گے یہی بات اس بار بھی پھر رکھی ہے کہ چار دیجئے ورنہ ہمیں سامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اس بار ایک منطری پت بڑھایا گیا ہے ایک کیبینیٹ کے ساتھ ایک ایم او ایس بھی دیا گیا ہے اب نیتیس کمار کو پیصلہ لینا ہے یا ان کے پارٹی کے اجڑکس کو پیصلہ لینا ہے کہ دو منطری پت لے کے کینڈریہ میں سامل ہونا ہے یا پھر سب بیہار میں سرکار میں رہ رہا ہے اور دوستی کو آگے بڑھانا ہے وہ سٹرانگ پوائنٹ بی جے پی کا یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھئے گڑ بندن میں آپ کی پارٹی جو تھی وہ کم سیٹوں کے ساتھ تھی باوجود اس کے ہم نے آپ کو مکھی منطری بنایا تو اسے ساب سے بی جے پی کے پاس ایک ایچ ضرور ہے یہی یہی مدہ ہے انوراگ اسی کے طرز پر گری منطری امیچا کو جو یہ جواب دے سوپی گئی ہے کہ یہی طرز آگے رکھنا ہے کہ بیہار میں باجپا کے ویدہیک زیادہ تے پھر بھی نیتیس کمار کو مکھے منطری بنایا گیا ہے تو پھر نیتیس کمار کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہوگا اور دو منطری پت کی جید چھوڑتے ہوئے دو میں سنتوستی جیتانی ہوگی اگر آنے والے ایکس پانسن میں اگر جگہ کئی بچتی ہے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ہم سرکار میں ایڈجس کیا جائے گا لیکن فیلال دو پہ منانے کی کوشیز جا رہی ہے لیکن ہتین ہتین ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہیں گے چونکہ اتر پردیش میں چناؤ ہیں اور جس طریقے سے اتر پردیش میں جگہ دی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دو ہزار بائیس اور دو ہزار چوبیس کو دیکھ کر یہ کیبنیٹ وستار ہو رہا ہے دیکھیں اب اگلا کیبنیٹ وستار ہوگا نہیں ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے پچھلی سرکار میں بھی دو بار ایکسپانسن ہوا تھا لیکن پچھلی سرکار میں ایکسپانسن کافی تیجی سے ہوئے تھے اس بار کافی لمبا وقت لیا ہے دو سال بعد پہلا ایکسپانسن ہو رہا ہے تو اب یہ نشطی طور پر مانا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپانسن جو بھی ہو رہا ہے وہ آنے والے تین ورسوں کے سبھی ویدان سبھات ٹھیک ہے تین تین آپ کے پاس واپس لوٹوں مادوری میری سے ہوگی اس وقت نیوز روم سے میرے ساتھ جڑ گئی ہے مادوری کیا خبر آپ کے پاس کیا خبر آپ کے پاس مادوری بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئی مادوری کیا خبر آپ کے پاس دیکھیں چراغ باسوان نے الٹی میٹم دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ lgp سے تو میں ایک ماتر سانسد ہوں اگر آپ بشوپتی پارس کو اس کیابنٹ میں جگہ دیتے ہیں تو پھر میں کوٹ چلا جاؤں گا آپ کو پتا ہوگا کہ lgp کا یہ ویواد پچھلے ایک مہینے سے چل رہا ہے بشوپتی پارس اپنی پارٹی کو لے کر اپنے ادھیکش پت کی تاویداری ٹھوک رہے تھے ادھر چراغ باسوان اپنے پتا جی کی پارٹی مانتے ہوئے اپنے آپ کو ادھیکش گھوشت کر چکے تھے یہ پورا بیواد لوگ سفہ سپیکر تک گیا لیکن ان سب کے بیچ آپ چراغ اڑ گئے ہیں الٹی میٹم دے دیا ہے کہ میں خود اکیلا ایک ماتر lgp سے سانسد ہوں اس لئے cabinet کے اس نئے وستار میں آپ پسوپتی پارس کو جگہ نہیں دے سکتے اور اگر دیا تو میں کوٹ تک جاؤں گا اگر کسی پارٹی میں کوئی اس طریقے کا اندھا کلا چل رہا ہے ایسے میں کسی ایک الگ ہوئے سانسد کو جس کو پارٹی نکال چکی ہے اس کو منتری بنانے کا نیڈنے ہمارے بردان منتری جی باردین ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کے لئے کانونی طور پر اور راجنیدک طور پر دونوں لڑائی لڑنے کے لئے میں مضبوطی سے دیار ہوں یہ چراغ پاسوان والا انگل ہے جو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں کہ چراغ پاسوان اب کس طریقے سے اڑ گئے ہی تین لیکن چراغ پاسوان تو وہی شخص جو کہہ رہے تھے کہ میں بھلے سے ہی جی ڈیو کے ساتھ نہ رہوں اس کو نئی شامل کرنا اس کے لئے بہت ساری ایکویشنز فٹ کرنے ہوں گے بی جی پی کو دیکھیں انوراق اس میں دو چیز ہو سکتی ہے اگر لگل پہلو کی مانے جس طریقے سے چراغ بات کر رہے کہ وہ کانونی لڑائی لڑنے کے لئے بھی تیارے اور اس منتری پت کو وہ سیدھے طور پر کوٹ میں چیلنج کریں گے تو نشچت طور پر دیکھیں سرکار نے بھی یہ پہلو کو دھیان میں رکھا ہوگا تو کہیں نہ کہ یہ مدہ اٹھا ہوگا اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا ہوگا کہ لجپ سے ابھی رہنے دینا ہے کوٹہ خالی رہنے دینا چاہیے پہلے ان لوگوں کو میسید دے دینا چاہیے کہ آپس میں آپ ماملہ سلجا لیجیے چناؤ آئے ہوگیا کوٹ جہاں بھی جانا ہے وہاں سے آپ پہلے ثابت کر لیجیے پارٹی کس کیے اس کے بعد وہ کوٹہ بھرا جائے گا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پسوپتینات پارس کو واقعے میں منتری بناتے ہیں تو یہ ایک میسے چراغ کے لیے ہو سکتا ہے مودی سرکار کی طرف سے کہ بیہار چناؤ کے وقت آپ نے جو دوستی کا دھرم نہیں نبایا تھا اور دوسمنی ادا کر لیتی انڈیے کے سیوگی ساتھیوں بلکل اور یہ بھی تو ہوسکتا ہے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چراغ پاسوان اس وقت الغت بھی پڑ جائے کیونکہ بی جی پی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ چراغ پاسوان اس وقت ناراض ہے دیکھیں بی جی پی کو بی جی پی کو کسی بات سے فرق نہیں پڑتا ہے بی جی پی کو صرف اپنے ساتھی دلوں کا ایک کوٹہ ہے جو ان کا منتری پت خالی ہے وہ وہ اب کسے کسے لیتے وہ کہیں نہ کہیں وہ پارٹی میں سے کسی کو تائی کرنا ہوگا اگر پسوپتی پارس یہ ثابت کر دیتے کہ وہی اصلی لجی پی کے واری سے تو پسوپتی پارس بن جائے کہ چیراغ ثابت کر دے تو چیراغ بن سکتے اب یہ لڑائی آپس کی ہے اسے میں کانونی پہلو اس میں بہت ہے تو اگر نشی طور پر سرکار نے بھی اگر سوچا ہوگا تو سرکار یہی فیصلہ لے سکتی ہے لیکن ان سب کے بیچ یہ مہتوپون ہے کہ کس راجے سے کس منتری کا پرتنیدت میں یہاں پر دکھے گا کس کی حصے داری دکھ رہی ہے اور اس کے لیے شویتہ over to you کیا ہے آپ کی پسجانکاری مادری کیونکہ کیابنٹ وستار ہونا ہے اور ایسے میں راجیوں کا بھی کوٹہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور سیوگی دلوں کو بھی وہی کوٹے دیے جاتے ہیں جیڈیو کو جو بات ہو رہی ہے دو کی مانگ ان کی پوری کی گئی ہے لیکن چار منتری ان کے شامل نہیں کیے جائیں گے حالکہ اس پر ابھی بات چیٹ چل رہی ہے تو کس راجی کا کتنا کوٹہ رہنے والا ہے وہ ہم گرافکس کے ذریعے بتا دیتے ہیں کچھ راج سے کتنے منتریوں کو موقع دیا جائے گا اتر پردیش دو ہزار ویس میں جو ہے چنا ہونا ہے تو چار سب سے زیادہ جو ہے وہ یہاں موقع دیا جائیں گے بیہار میں بھی چار جو ہے وہ کوٹہ ہے منتریوں کا مہراش میں بھی چار بیہار مہراش اور اتر پردیش میں چار چار منتریوں کو شامل کیا جائے سکتا ہے راجستان بھی تین حالہ کی بات کی جاری ہے جو کم بھی ہو سکتا ہے اگر جیڈیو اڑی رہی اپنی بات پر تو منگال کو بھی تین جو ہے وہ کوٹہ رکھا گیا ہے منگال کے لیے مدی پردیش کے لیے دو جس میں جوترہ دیت سندھیا جو ہے وہ دللی کے لیے روانہ ہو چکے گجرات سے بھی دو منتری جو ہے وہ شامل کیا جا سکتے ہیں ہریانہ کو بھی دو کوٹہ ہریانہ کے لیے بھی ہریانہ راجی کے لیے رکھا گیا وہیں اڈیشوہ صاحب بھی دو نام سامنے آ رہے ہیں اڈیشوہ میں بھی دو لوگوں کو پرتنیدتو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اصم میں اصم میں ایک ہی نام سامنے آ رہا ہے اور وہیں کرناچک میں بھی ایک نام سامنے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پوری دللی میں بھی ایک نام جو سامنے آ رہا ہے مناخشری لیکھی کا وہ نام ہو سکتا ہے وہیں لدھاک میں ایک نام جس نے جب سنسد میں انہوں نے بیان دیا تھا نام گیال نے تو اس بیان کی کتنی چرچہ ہوئی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تو اس طریقے سے کچھ سوشل انجنرنگ رہے گی جب کیبنٹ وستار ہوگا تو ان راجیوں سے وہ پرتنیدھتو دیا جائے گا تاکہ 2022 کے ساتھ ساتھ 2014 کی بھی تیاری جو ہے وہ کی جا سکے سیفی اور انڈراغ بلکل بلکل آپ نے ٹھیک کا شریطہ اور سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ ان جو کیبنٹ وستار ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ دھمک ہم اتر پردیش کی دیکھ رہے ہیں مادوری لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئے مادوری جس طریقے سے اتر پردیش کو جگہ مل رہی ہے ظاہر بات ہے کہ 2022 پر نشانہ ساتھ کر 2024 کو جیتنا ایک بڑا لکشے ہوگا دیکھئے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب جب آپ موڈی کیبنٹ کے بارے بات کر رہے ہیں تو شاک ایلیمنٹ آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے 2022 کی تیاری تو ہے ہی اور سب کی نظر اسی پر رہے گی کہ کیا موڈی کی اس نئی بیار کے ساتھ آپ اتر پردیش کے سمجھ کر ان کو ساتھ سکتے ہیں ہر کسی کا اس پر چرچہ رہے گی اور یہ بہت مہتپون بھی ہے کہ آپ کیابنٹ میں کس کو جگہ دے رہے ہیں جن کے بجے سے آپ 2022 میں اپنی لڑائی کو کہا تک آسان کرتے ہیں دوسری چیز 2022 تک یہ سمجھ نہیں ہوگا یہ آپ سوچیں کہ یہ ہمیشہ اب پردہان منٹری موڈی اور ان کی ٹیم ہمیشہ لانگ ٹرم جو دیکھتے ہیں ان کا جو لانگ ٹرم ویژن ہے وہ 2024 کی لڑائی تک کا ہے اس لیے آج کا جو یہ بستار ہے اور سمجھ پائیں گے جب کیابنٹ کے نام سامنے آ جائیں گے ایک بار پھر سے آپ کا روک کرتے ہیں بہت بہتری سے آپ سمجھائیے گا کیا اور ایکویشنز ہو سکتے ہیں لیکن بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دیں دلی پہنچ چکے ہیں سروانان سوروان موڈی کیابنٹ میں انہیں بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے جیسا کی جوانکاری مل رہے گی اور سوروان کا نام سب سے آگے ریس میں چل رہا ہے دلی پہنچے ہیں اور دلی پہنچنے کا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم جس بات کی چرچہ کی جا رہی تھی یعنی جو نام زی ہندوستان لگاتار بتا رہا تھا وہ دلی پہنچ رہے ہیں یعنی ہر خبر پر زی ہندوستان کی مہر لگ رہی ہے بلکل ہتین ہماری سیوگی ہمارے ساتھ جڑے مہتین منتری منڈل میں شامل ہونا اس کے بعد اگلا ٹاسک ہوتا ہے پورٹفولیو کیا مل رہا ہے سروانان سونو وال کے لیے بہتر پورٹفولیو کی امید کریں یہ ایک ایسے شخص تھے جو سٹنگ مکھے منتری تھے اور اپنا پد انہوں نے سیکریفائز کیا اور اب منتری منڈل میں شامل ہو رہا ہے پورٹفولیو کیا ملے گا یہ تو پردان منتری نرینبودی کے علاوہ کسی اور کو پتا نہیں ہے لیکن ایک بات نشچت طور پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سرانان جس طریقے سے انہوں نے مکہ منتری پر چھوڑا ہے تو نشچت طور پر انہیں کیبینیٹ رینک ملے گا انہیں ایم ایس رینک یہاں پر دیا نہیں جائے گا وہ کیبینیٹ مینیسٹر کے طور پر ہی سپت لیں گے یعنی کی بڑا منترالے ان کے پاس جائے گا اب وہ ویباگ کون سا ہوگا وہ سپت لینے کے تین گھنٹے کے بیتر پیپر سامنے آ جائے گا راسترپتی بھون کا موہر لگنے کے بعد کہ یہ یہ منتریوں نے جو سپت لیا ہے وہ ان ویباگ کا چارج ان کے پاس اب آج سے یہ سمبالنے جا رہے ہیں تو نشچت طور پر یہ ہم کہہ سکتے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک بھومی کا آدھا کرتے ہوئے بڑا دل رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نی پارٹی نے جو فیصلہ لیا ہے ہمنت بیشوہ سرما کو مکہ منتری بنانے کا ہم اس کے ساتھ ہیں ہم سبھی پہلو کو سیکریفائز کرنے کو تیارے تو اس کا پل نشچت طور پر ملے گا دوسرا وہی چیز ہو رہا ہے جوتی رادیتی ہے سندیا کے ساتھ سندیا نے بھی ایک سال کا سبر کیا سندیا نے ایک سال پہلے ٹھیک پندرہ مہینے کی سرکار گرہ دی تھی کانگریس کی جو پندرہ سال کے ونواز کے بعد بنی تھی تو نشچت طور پر سندیا کو بھی promise کیا گیا تھا کہ آپ کو cabinet rank دیا جائے گا اور وہ آج سپنا پورا ہو رہا ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی وجین سے نکل چکے دلی کے لیے سام تک وہ دلی پہنچ جائیں گے پرسو وہ cabinet minister کی سپت لیں گے پورٹفولیو کے لیے سندیا رہ حالان کی بہت bargaining کرنے کی کوشیز کی تھی aviation ministry مانگنے کی کوشیز کی تھی لیکن جب آپ پردان منتری نرندر مودی سے deal کرتے ہیں تو وہاں deal صرف منتری پد کی ہوتی ہے پورٹفولیو کی deal نہیں ہوتی ہے پورٹفولیو پردان منتری نرندر مودی خود ہی تائے کرتے ہیں کہ کسے کونسا کونسا ویواغ دینا ہے حالان کی cabinet rank مل رہا ہے cabinet minister بن رہے ہے تو نشچت طور پر سندیا کے پاس بھی ایک بڑا منترہ لے جا رہا ہے پرسو کے دن وہ پتہ ہے اس کا کھلاسہ اسی دن ہو پائے گا وہی نارائن رانے کی اگر مہاراست کی بات کرے تو نارائن رانے کو اسی لئے cabinet ایک تو رانے آپ بنے رہیے میں آپ کے پاس واپس رکھوں گا نیوزرو مجھے رکھ کرنا ہوگا مادری لگاتار ہمارے ساتھ بڑی ہوئے مادری کن کن کے نام پر مہر لگ رہی ہے کون کون سمبھاویت چیرے ہیں کون کون دلی آ رہا ہے ذرا ہمارے درشکو کو آپ بتائیے دیکھیں بہت سارے سمی کرن بدلنے والی شپت ہونے والی ہے سترہ سے بائیس ایسے چہرے ہیں جو نئے ایک دم سامنے آنے والے ہیں لیکن اس وقت جو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وہ بھی پہلے آپ درشکو تک پہنچا دے کہ منتری منڈل وستار پر نارائن رانے نے چپی ساتھ رہی انہوں نے کہا سانسد ہوں اسی لئے دلی آتا رہتا ہوں نارائن رانے جو کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے سمجھئے ان کا سیدھا طور پر کہنا ہے کہ مجھے فون آیا میں شامل ہونے کے لئے دلی آیا آپ کو بتاؤ گا کہ انیس تاریخ سے سانسد کا مانزون شروع ہو رہا ہے جو تیرا آگست تک چلنے والا ہے بلکل چپ رہے نارائن راڑے جبکہ سب سے پہلے ان کا نام سامنے آیا تھا مہاراست سے میں ایم پی ہوں تو دلی آنا ہی پڑتا ہے ابھی سیشن کے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں ادھر پندرہ دکھ پہلے آج کاران آنے کا پردان منتری سے کم مل گا دیکھو پردان منتری سے کم مل گا تو جرور بتائیں گے آپ کو کوئی چھپا سکتے ہیں کچھ بات چھپا نہیں سکتے ہیں کچھ وقت مجھے دےو میں آپ سے بات کروں ویسے نارائن راڑے شیو سینہ سے بی جے پی پر شامل ہوئے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ نارائن راڑے کی دعویداری مہاراشتھ کوٹے سے پربل ہے بہرحال انہوں نے اپنے پتے نہیں کھولے وقت ایک بہت چھوٹے سے برکہ ہے اور اس بڑی خبر پر زہندوستان کی نظر بنی ہوئی ہے